ناظرین کراچی میں بلدیاتی الیکشن مکمل ہوئے جس کے بعد میر کراچی کے لیے بڑے دنگل کی تیاریاں شروع ہو گیا الیکشن میں اب تک کوئی بھی سیاسی جماعت 124 کا جادوی نمبر حاصل نہیں کر سکی ہے پیپلز پارٹی سب سے آگے ہے جس کی نشستوں کی تعداد 96 ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ 86 پر ہے طریق انصاف 42 پر ہے پی ایم ایل این 7 جبکہ جی ایو آئی فے کی نشستوں کی تعداد 3 ہے کراچی کی میرشپ کے لیے پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی نشستیں ملا کر تقریباً ایک سو آٹ بنیں گی جبکہ اگر جماعت اسلامی کی بات کریں اور طریق انصاف مل جائیں تو ان کے کل نمبر جو ہیں وہ 128 بن رہے ہیں آج طریق انصاف نے میر کے الیکشن کے لیے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم رحمان کی حمایت کا اعلان کیا ہے جماعت اسلامی نے طریق انصاف کا ڈیپٹی میر کراچی بنانے کی خواہش کا بزار کر دیا مگر پیپلز پارٹی اس بات پر ڈٹی ہے کہ وہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے کراچی کا جو میر ہے وہ جیالہ ہی ہوگا اور مرتضی وحاب ہی اگلے میر ہوں گے اسی سے امتعلق ہمارا سوال نسیم صدیقی صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں چونکہ بلاوٹ بوٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی یعنی جیالہ ہی میر بنے گا اب نمبر گیم میں اگر جماعت اسلامی اور طریق انصاف کا اتحاد جو کہ نظر آ رہا ہے ہو رہا ہے تو اس میں تو پیپلز پارٹی نمبرز میں پیچھے ہے تو کس کا آپ کو لگتا ہے کس کو کامیابی ملے گی میر شپ میں کس کا میر ہوگا کراچی میں دیکھیں دوہ بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے اور بڑا یہ چپتا ہوا سوال ہے جس طرح میں نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا تھا کہ جب آپ سیاسی عمل کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پہ برائیاں جنم لیتی ہیں اور وہ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں بلکل یہ حق بنتا ہے ہر پارٹی کا کہ وہ فیر اینڈ فری الیکشنز ہوں اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا میر ہوگا ان کا حق بنتا ہے ان کو کہنے دے پی ٹی آئی کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں لیکن اگر وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا میر ہوگا تو کرنے دے لیکن بات یہ ہے کہ جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن تمام ووٹرز کو جو بھی کانسلرز ہیں ڈپٹی میرز ہیں میرز ہیں ان کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ آکے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے تمام معاملے کے اندر جب تک آپ شفافیت نہیں لے کے آئیں گے آپ اس چیزوں کو روکیں گے ہمیشہ گڑبر ہوگی آپ نے دیکھا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کو پنجاب کے اندر سیٹیں نہیں دی گئیں پاپلر پارٹی تھی ان کو آپ نے روکا برائی پیدا ہوئی آپ نے سب سے پاپلر لیڈر اور وزیراعظم نواز شریف نائنٹی نائن میں تھے آپ نے ان کی حکومت ختم کی اس کے بعد آپ نے دس گیارہ سال تک مسئلے مسائل دیکھے ابھی جس طرح لاسٹ یر تحریکی آدم اعتماد آیا ہے اور میں خواجہ ساد رفیق کی ایک تقریر سن رہا تھا کہ یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جب بھی سیاسی عمل کو غلط طریقے سے روکا جاتا ہے تو اس کے بعد برائی آنا شروع ہو جاتی ہے تو جس طرح آپ کراچی کا پوچھ رہی ہیں کراچی کیا کراچی میں اگر جماعتیں اسلامی ہیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں انہیں بھی پاکستان اور کراچی سے اتنا ہی پیار ہے جتنا پیپلز پارٹی کو ہے یا پی ٹی آئی کو ہے بات یہ ہے کہ مقابلہ جو ہے بلکل صاف ہونا چاہیے اگر ووٹنگ والے دن پی ٹی آئی مل کے اور جماعتیں اسلامی مل کے اپنا میئر بنا لیتی ہے تو کوئی بھوچال تو نہیں آجے گا نا یہ نہیں سوچنا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے سن میں ابھی تک کیا کارکردگی دکھائی ہے کارکردگی کے بنا پر تو آتے ہوئے نظر نہیں آتی اگر دوست وقت کام ہے کچھ لی میں سب کا اس پر ٹیک لینا چاہتی ہوں جی ڈاکٹر جمیل صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کس کو کامیابے ملے گی بس ٹائم کا آپ نے خیال لکھنا ہے جی بلکل صحیح یہ جو اس دفعہ آناؤنس ہو چکا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنا میر لے کے آ رہی ہے باوجود اس کے کہ یہ دونوں پارٹی اپنی سیٹیں اگر ملاتی ہیں تو ان کی سیٹیں یقینا زیادہ ہیں اور مہر کے لحاظ سے اگر دکھا جائے تو یہ اپنا مہر بنا سکتی ہیں مادسلامی اور پی ٹی آئی لیکن اس ملک میں بیڈی سسٹم سے لے کے آپ تک جو منپلیشن ہوتی رہی ہے چاہے وہ اوپر والے الیکشن میں یعنی نیشنل اسیمبلی پرومنشنل اسیمبلی یا یہ سب سے اگنور جو تھرٹیئر آف گورنمنٹ ہے لوکل باڈیز کا اس کے الیکشن کو لے لیں تو اس میں سب سے زیادہ منپلیشن بھی ہوتی ہے کراچی ایک سونے کی چڑھیا ہے کراچی سب سے اہم ہے سب سے زیادہ بجٹ اس کا ہے تو لہٰذا یہاں زور زبرستی زیادہ چلتی ہے منپلیشن زیادہ چلتی ہے لہاں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طاقتور کون ہے اس وقت مقابلہ سخت ہے جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ ایک بہت منظم جماعت ہے پی ٹی آئی زیر اعتاب ہے لہٰذا وہ کس حد تک وہ تمام جو ہیں ہمارے کاؤنسلر جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ کس طرح ووٹ دے سکتے ہیں ہماری ان تمام چیزوں کا آخری لمحے میں ان تمام چیزوں کا اثر ایک عام آدمی پر پڑتا ہے تھرڈ ایٹی ایر آف گورنمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو بہت سارے مسئولیات نہیں ملتی ہیں یہ سوٹے چہرے یہ مرجائے چہرے یہ ناامیدی یہ بے بسی یہ تمام چیزوں کے لیے ایک ہی بات میں کر سکتا ہوں کہ نادیدہ پہاروں کا پسوں ٹوٹ چکا ہے پجمردی یہ رنگ جمن بول رہی ہے ممکن ہے کہ لپس آ کے تو سامت رہے لیکن ہم چاہیں بولے نہ بولے ممکن ہے کہ لپس آ کے تو سامت رہے لیکن اے اہل وطن عرض وطن بول رہی ہے سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے